ایک حالیہ خطانہ قسم کا زلزلہ آیا ہم چاہتے ہیں ان تمام زلزلے میں حلاق شدگان کی مغفرت کے لیے بیماروں کی جلد صحتیابی اور بے گھروں کی جلد بہالی کے لیے یتین بچوں اور بیمار خواتین کے دکھ کم کرنے کے لیے اور مزید کتری آفاظ سے بچاؤ کے لیے دعا تو کسی عالب کو کروانی چاہیے لیکن مجھے یہ سعادت مل رہی ہے تو ان کے حکم کی تعمیل میں میں دعایہ کلمات ارز کرتا ہوں آپ آمین کہتے جانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک اللہ محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم حبیب لنا لیمان وزینو فی قلوبنا وکر لنا الكفر والفسوک والاسیان وجالنا من الراشدین اللہم ننسلک الهدہ والفقا والفافا والگنا ربنا آتنا فی دنیا حسنتنا وفی الاخرات حسنتنا مخینا عذاب النار وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا لالقوم الكافرين اللہم اکسنا کب اللہ مغفر لنا ولی المومنین والمسلمات اللہ خیامن و علمات یا اللہ یا رحیم یا کریم یا بدود یا رعوف یا مجیب الدعوات یا راق درجات یا قدر الحجات یا اللہ تیرے قرآن کو ہم نے اس کی بے قدری کر رہے ہیں تیرے دین حق کو ہم نے اس کی بے قدری کر رہے ہیں یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بے قدری کر رہے ہیں یا اللہ مجرم اس کے ہمیں معاف فرما دے یا اللہ اپنی قدرت مطلقہ اور رحمت واسعہ سے ہمارے حال پر خصوصی رحمت نازل فرما اور خاص طور پر یا اللہ جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں ہمارے بائی بینے اور بیٹے بیٹیاں اور چھوٹے بچے یا اللہ کے شمالی علاقوں میں خصوصا ہزارہ میں اور ازاد کشمیر میں اور ملکہ علاقوں میں یا اللہ جو مر گئے ان کی محفرت فرما یا اللہ ان کو عذابِ قبر سے بچا اور یا اللہ آخرت کے عذاب سے بچا اور ان کو جنت پر دوس میں عالی مقام پر یا اللہ پہنچا دے اپنی جوارِ رحمت میں جگہ دے یا اللہ یا اللہ جو بچ گئے ہیں یا اللہ ان میں سے جو زخمی ہیں یا مریض ہیں بیمار ہیں ان کو شفا صحتِ کاملہ آجلہ نصیب فرما یا اللہ اور جو تندرستیں ٹھیک ہیں یا اللہ اور دوسرے سب بھی جو زندہ ہیں لا ان کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اور ان کو اور ہمیں ہم سب کو پوری امت کو پوری قوم کو پاکستانی قوم کو اور خصوصا ان کے علاقوں کو ان للاقوں کے لوگوں کو اور پاکستان کے خصوصا دار الخلافہ جہاں پر ہے ہمارا جی ایج کیو ہے اور یا اللہ جو صوبائی دار الحکومت ہیں ان کی حکومتوں والوں کو بھی یا اللہ توفیق اتا فرما کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ اور اللہ کی تفرمہ مرداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جائیں تاکہ مزید زلزلوں سے ہم بچ سکیں یا اللہ ہم سمجھ نہیں رہے بات کو یہ زلزلیں یا اللہ تیرے اذن سے آتے ہیں سائنسدان اپنی تعویلیں کرتے ہیں حکومت والے اپنی تعویلیں کرتے ہیں لیکن یا اللہ تیرا قرآن اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ پکڑ ہوتی ہے یہ آزمائش بھی ہے یہ پکڑ بھی ہے عذاب بھی ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں یا اللہ سرخ روح فرما اور ہمیں بچا فائندہ کے بڑے عذاب سے ہمیں بچا اور ان سب آفتوں سے آسمانی آفتوں سے زمینی آفتوں سے اور یا اللہ آپس کی لڑائیوں سے جو بے عذاب کی ایک شکل ہے یا اللہ ہمیں نجات نصیف فرما یا اللہ ہمیں ایک کر دے ایک کر کے یا اللہ اپنی رحمت میں لے لے ہمیں اور ہمیں وہ نظام نصیف فرما آل اسلام خلافت راشدہ اور یا اللہ جو تیرے اللہ کے بند تیرے بندوں نے قائم کی تھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت تھی صحابہ اکرام نے اس کو قائم کیا تھا یا اللہ ہمیں ایک امی نصیف فرما جو اہل اقتدار ہیں یا اللہ ان کی سمجھ کو بڑھا ان کو توفیق عطا فرما کہ یہ کام وہ کر دیں اور ہم ان کے ساتھی بن جائیں اس کا